السلام علیکم انیٹمی فیزیولوجی میں آج میں آپ کو پراؤں گی برانچز آف انیٹمی تو چلیں سٹارٹ کرتے ہیں اور ساتھ میں سیشن بھی بتا دوں گی سیشن ہے 2021 فرسٹیر فارمیسی ٹیکنیشن تو آج ہم نے کرنی ہے دیفنیشن کے ساتھ ساتھ برانچز دیفنیشن آف انیٹمی it is a branch of medical science which deals with the study of structures of plant and animal کہ یہ وہ برانچ ہے medical science کی جس کے اندر ہم کس کی study کرتے ہیں structure کی study کرتے ہیں structure plant کا بھی ہو سکتا ہے structure animal کا بھی ہو سکتا ہے اور ہم دونوں کی ہی اس کے اندر جو ہے وہ study کریں گے structure کے کہ ہم دیکھیں یہ کہ کیسے جو ہے انیٹمی میں different جو parts ہیں یا different جو structures ہیں وہ بنے ہوئے ہوتے ہیں organized ہوتے ہیں اور وہ کن کن جیزوں سے مل کر بنے ہوئے ہوتے ہیں تو اس وجہ سے ہم اسے medical science میں کیوں رہتے ہیں تاکہ ہمیں جب ہم نے اس کو study کرنا ہے تو ہمارا focus جو ہے structure کی study کرنے کے ساتھ ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ کہاں بھی جو ہے وہ disease یا infection ہو سکتا ہے اس صورت میں ہمیں اگر structure کی study کی ہوئی ہوگی structure کے بارے میں already ہمیں پتا ہوگا تو ہم جو ہیں وہ اس کے علاج کر سکتے ہیں treatment دے سکتے ہیں اسے تو اس وجہ سے یہ کس میں آجاتے ہیں یہ medical science میں آجاتا ہے like اس میں ہم بتائیں گے ہم نے اس میں structures بھی اور اس میں ہم disease related جو substances ہو سکتے ہیں structures related ان کے بارے میں بھی ہمیں آسانی رہے گی definition of human anatomy اب ہم human anatomy کی definition کریں it is a branch of medical science which deals with the study of structures of different organs and body parts of the human اب اس میں یہ ہے کہ یہ medical science کی وہ branch ہے جس کے اندر ہم study کرتے ہیں structures کی structures کون سے ہوں گے وہ different organs کے ہو سکتے ہیں different organs میں ہم example کر سکتے ہیں جیسے heart ہے جیسے liver ہے جیسے stomach ہے جیسے brain ہے different organs ہو گئے and different and body parts of the human اور اس کے اندر جو ہے وہ different body parts ہو سکتے ہیں like ہم کیا کریں کہ ہم لیکس لے لیں ہم arms کی example لے لیں اس طرح سے different اور بھی body parts ہیں جو اس میں include ہو سکتے ہیں اس میں جاتا ہے branches of anatomy اب anatomy کی جو branches ہیں اس میں ہم سب سے پہلے branch کرتے ہیں gross anatomy, microscopic anatomy کی بات کرتے ہیں gross anatomy, microscopic anatomy اگر آپ کو تھوڑا سمیں پیچھے سے اس کو کرواؤں previous lecture سے تو previous lecture میں ہم نے gross anatomy کے بارے میں پڑھا تھا کہ جس کے اندر جو ہے ہم بتا ستے ہیں کہ ہم نے cell سے اور molecule کے level سے پہلے پہلے sorry ions اور molecule کے level سے پہلے جو ہم بات کرتے ہیں تو ہم اس میں سب کچھ چیزوں کو رکھیں گے gross anatomy میں رکھیں گے کہ ہم جو ہے وہ without microsoft use کیے ہوئے structures کو اگر ہم بتا دیں کہ یہ structure اس طرح کا بنا ہوا ہے تو ہم اسے کس میں رکھتے ہیں ہم اسے gross anatomy یا macroscopic میں رکھتے ہیں ایسی چیزیں جو ہم دیکھ کر visible ہوں ہمیں آنکھ سے ان کے بارے میں کہا گیا ہیں it is a branch of anatomy which deals with the study of structures of human body parts by naked eye کہ اس میں کیا آتا ہے کہ ہم structures کو بتا ستے ہیں structure مطلب ساخت کو بتا ستے ہیں human body parts کی بینہ microscope use کے ہوئے مطلب آنکھ سے دیکھ کر بتا ستے ہیں اس میں آگے bracket میں بھی لکھا ہے means that without any microscope or lenses کہ آپ اس کے اندر کوئی بھی جو ہے وہ lens وغیرہ یا microscope نہیں use کرتے کہ آپ اس میں جو ہے وہ amplify کر کے images کو دیکھ سکیں تو اس وجہ سے یا آپ slides وغیرہ کوئی یا tissues وغیرہ یا cells کو دے سکیں ان چیزوں کو دیکھیں بنا جو ہے ہم ویسے جنرلی structure کے بارے میں جب بتاتے ہیں کونسٹرٹ کرتے ہیں تو ہم رکھیں گے gross anatomy یا macroscopic anatomy میں then ہمارے پاس آجاتی ہے histology histology it is a branch of anatomy which deals with the study of structures of the tissues histology anatomy کی وہ برانچ ہے جس کے اندر ہم study کرتے ہیں tissue کی کیونکہ histology word میں جو histo کا word ہے یہ اس کا مطلب ہوتا ہے tissue اور logic کا مطلب آپ کو بتا ہی ہے اس میں study کو کہا گیا ہے اگر تو ہم tissue کی study کریں گے تو ہم اس کو رکھیں گے ہم کہیں گے histology اور tissue کیا چیز ہوتی ہے tissue جو ہے وہ collection of cells and intercellular substances ہوتے ہیں کہ cells اور اس کی environment میں جو substances پائی جاتے ہیں وہ fibers ہو ستی ہے اسے ہم matrix کہتے ہیں کہ اگر ایسی چیزیں ہوں گی cells کی collection ہوگی تو ہم اس کو tissue کہتے ہیں اور tissue کی study کو کیا کہا جاتا ہے histology کہا جاتا ہے embryology it is a branch of anatomy which deals with the study of embryo اب یہ جو ہے یہ کون سی anatomy کی branch سے belong کرتی ہے یہ belong کرتی ہے embryo کی study سے embryo جو ہے وہ کب بنتا ہے جب egg or sperm کی fertilization ہوتی ہے then zygore بنتا ہے zygore سے کیا ہے embryo بنتا ہے اور the human کی جتنی بھی further development ہوتی ہے organs کی تیاری جو ہوتی ہے وہ embryo سے ہی ہوتی ہے it provides details of changes occurring during development اور اسی سے ہمیں جو ہے وہ پتہ چلتی ہیں کہ development کے دوران جو ہے وہ کون کون سی changes جو ہے وہ body میں آتی ہیں development میں کیا ہے کہ development میں آپ کے جو ہے وہ body organs بنیں گے body index بڑھے گا آپ کا جس کی وجہ سے جو ہے ہمارا ایک پورا organ جو ہے وہ organized form میں تیار ہوگا تو development میں آئے گا hence it helps in understanding congenital deformities and defects اور اس میں کیا چیز آ جائے گی کہ ہم اس میں ہمیں پھر یہ بھی پتہ چل جائے گا ہمیں سمجھنے میں understand کرنے کے اندر کہ جو وراثتی طور پر جو موروسی طور پر جو بھی نکائس وغیرہ نوکس وغیرہ جو ہے یا شکل وغیرہ کا جو بگڑ جانا جیسے sometimes ہوتا ہے کہ کسی کے جو ہے ہاتھ کی اکلی ہے جو ہے وہ ہوتی ہیں چھے ہو ستی ہیں یا کسی کے کان کا مسئلہ ہو جاتا ہے آنکھیں خراب ہو جاتی ہیں یا body کے کسی بھی part کی deformity ہو جاتی ہے مطلب اس میں نقس آ جاتا ہے شکل جو ہے وہ normal نہیں ہوتی تو ہم جو ہے ان کی بھی study کر ستے ہیں کہ یہ جو viracity بیماریاں ہیں یا viracity نکائس ہیں ان کے بارے میں بھی جو ہے ہم understand کر ستے ہیں through study کر کے اس کی embryo کی study کر کے تو embryology کیا چیز ہوگی study of embryo is called embryology اور اس کے ساتھ ساتھ یہ ہمیں development کے دوران میں جو ہے وہ changes جو آتے ہیں وہ ہمیں بتاتی ہے اب development میں نے آپ کو last lecture میں بھی بتایا تھا کہ development کہاں سے start ہوتی ہے وہ fertilization کے process سے start ہوتی ہے اور یہ چلتی کہاں تک ہے یہ adulthood تک جو ہے وہ چلتی ہے تو مطلب fertilization سے لے کر جتنے بھی changes آئیں گے fetus ہے embryo ہے اس کے بعد جو ہے after birth baby children جو ہے اس کے بعد adulthood ہے یہ سارے جو چیزیں آتی ہیں یہ development میں آتی ہیں next piece میں آجاتا ہے regional anatomy regions حلقہ جسے اردو میں کہتے ہیں it is a branch of anatomy that deals with the study of any specific part of the body یہ وہ branch anatomy کی جس کے اندر ہم کسی مخصوص حصے کے بارے میں study کرتے ہیں اب regional anatomy میں یہاں پہ image جو ہے انہوں نے digestive system سے abdominal cavity کا image دیا ہے اور abdominal cavity کو انہوں نے جو ہے وہ nine different regions میں divide کر کے بتایا ہوا ہے کہ یہ different regions جو ہے اور ہم ان regions کو study کریں گے ان کو بتائیں گے ہم ان کو through skeleton بھی بتائیں گے reference بتائیں گے کہ یہ کونسی bones کے ساتھ جو ہے یہ regions بنتے ہیں اور ہر region کے اندر جو ہے وہ کون سے ہمارے body کے جو ہے وہ organs parts پڑے ہوئے ہیں اور ان کو unique according جو ہے وہ ہم نام دیتے ہیں تو ہم regional anatomy میں example کس کی ہے abdominal cavity کی یہ image جو ہے یہ کس کا ہے یہ abdominal cavity کا بتایا ہوا ہے اور اس کے اندر جو ہے یہ nine regions بھی بتائے ہوئے ہیں کہ یہ کتنے regions جو ہے اس میں ہم ان کو reference کریں گے according to skeleton اور ان میں ہم بتائیں گے کہ ان کے اندر organs کون سے ہیں اگر اس طرح سے ہم study کرتے ہیں کہ ہم abdominal cavity کے regions حصے بنا لیں پھر اس کے بعد ہم اس کی study کریں تو ہم اس کو کس میں رکھیں گے ہم اسے regional anatomy میں رکھیں گے systemic anatomy اب اسے systemic بھی کہیں گے یا systemic anatomy اس میں کہتا ہے کہ it is a branch of anatomy that deals with the study of any system of the body it's called systemic anatomy for example g.i.t. nervous system respiratory system اب systemic anatomy کا مطلب یہ ہے کہ ایسی study جس میں ہم جو ہے ایک پورے system کے بارے میں ایک پورے نظام کے بارے میں ہم بتاتے ہیں یہاں example جو ہے respiratory system کو تھوڑا سا dominant کیا ہوا ہے image کے اندر کہ respiratory system جو ہے یہ different parts سے مل کر بنائے اور یہ سارے ہی parts اس کے اندر جو ہے یہ inter relationship میں ہیں کہ ایک دوسری کے ساتھ مل کر جو ہے وہ کام کرتے ہیں اور ان سب کو جو مقصد ہوتے ہیں وہ respiration کرانا ہوتے ہیں مطلب gases کا exchange کرانا ہوتے ہیں کن کے درمیان میں environment اور lungs کے درمیان میں تو اب اس میں آ جاتا ہے کہ اس میں nasal cavity شو کرائی ہوئی ہے layer wings ہے پھر اس کے بعد جو ہے اس میں آ جاتا ہے فریکیا آ جاتا ہے پھر اس کے بعد جو ہے اس میں lungs آ جاتے ہیں برونکائی آتی ہیں اس میں اب یہ سارے ملکہ کیا کرتے ہیں یہ ہوا کو ناک کے through جو ہے وہ ہمارے lungs میں پہنچانے کا کام کرتے ہیں lungs میں بھی کہاں پہ alveoli میں then تاکہ جو ہے وہ gases کا exchange ہو چکے کن کے درمیان میں blood اور pulmonary اس میں آ جاتا ہے کہ alveoli میں تو اگر اس طرح سے جو ہے وہ parts مل کر کام کر رہے ہوتے ہیں تو ہم اسے system بتاتے ہیں کہ یہ پورا ایک نظام نظام پہ جو ہے وہ تین example دی ہوئی ہیں جی آئی ٹی سٹرینڈ کرتا ہے جی آئی ٹی کے جو فل فارم ہوتی ہے اس پہ آتی ہے gastro intestinal tract gastro کا مطلب اس میں gastro stomach intestine آنتیں چھوٹی اور بڑی آنت track کا مطلب ہوتا ہے راستہ وہ tube elementary کے انحال جس کے خوراک ہمارے oral cavity سے ٹرابل کرتی ہوئی کہاں جائے گی جی آئی ٹی میں جائے گی اور جی آئی ٹی میں مطلب stomach میں جائے گی اور انتڑیوں میں جائے گی نروس سسٹم کیا ہے نروس سسٹم جو ہے collection ہوتی ہے neurons کی اس میں آ جاتی ہے کہ اگر ہم اس میں بات کریں کہ نروس سسٹم بنا ہوا کتنی چیزوں کا ہے تو نروس سسٹم بنتا ہے brains spinal cord and nerves کا اور یہ تینوں مل کر کیا کام کر رہے ہوتے ہیں یہ ہماری بوڈی سے میسج بوڈی کو میسج دے بھی رہے ہوتے ہیں بوڈی سے میسج جو ہے وہ رسیب بھی کر رہے ہوتے ہیں اور پوری کے پوری بوڈی کو اگر coordination ہے کس کی طرح ہو رہی ہوتی ہے نروس سسٹم کے طرح ہو رہی ہوتی ہے پھر ہمارے پاس ریسپیریڈری سسٹم کی اگزامپل میں نے بتا دیں کہ ریسپیریڈری سسٹم میں جیس میں ہمارے ناک اور اس کے بعد جو ہے ہمارے سانس کی نالی اور لنگس جو ہیں وہ مل کر کیا کرتے ہیں ہوا کو جو ہے منتقل کرتے ہیں انوائرمنٹ سے لے کر کہاں پہ ہمارے بلڈ میں کس کی چیز کو مکس کرانے کے لیے اکسیجن اور کاربیڈائک سائیڈ کو چینج کرانے کے لیے اس کے بعد اس میں یہتا ہے سائٹولوجی یہ برانچ آف انیٹمی دیلز ویڈا سٹڈی آف سٹڈی آف سیلز اینڈیٹس کامپوننٹس یہ برانچ جو ہے انیٹمی کی یہ سٹڈی کرتی ہے یا ہمیں سٹڈی کے بارے میں بتاتی ہے سٹڈی آف سیلز اینڈیٹس کامپوننٹس کہ آپ کے جو سیل ہے اس کا سٹڈیچر کیا ہے کن چیزوں سے مل کر بنا ہوا ہے اس کے کامپوننٹس کون سے ہوسکتے ہیں کامپوننٹس کا اس کے بارس کون سے ہوسکتے ہیں لگ اس کے جو میجر سری کامپوننٹس جس لو ہم زیادہ تر ڈسکس بھی کرتے ہیں ہم بتاتے ہیں کہ سیل بکت brush جو ہے جس میں آ جاتی ہے سے سیل میمبرین ہوتی ہے سائیٹوپلازم ہوتا ہے ان نیکلیس اس کے علاوہ بھی سارے کامپوننٹس ہیں جو سیل کے اندر رہتے ہوئے بہت سے جو ہے یونیک قسم کے فنکشن جو ہے وہ پرفارم کرتے ہیں اگر ہم سیل کی اور اس سے ریلیٹر جو ہے وہ سٹڈی کرتے ہیں اس کے کامپنیرز کی تو ہم اسے رکھیں گے سائٹولوجی میں اور سائٹ کا ورڈ جو ہوتا ہے یہ سیل کے لیے جو ہے یوز کے جاتا ہے لوجی جو ہے وہ سٹڈی ہوتا ہے سیل کی سٹڈی کو کہا جاتا ہے سائٹولوجی اس میں پھر آجاتے ہیں اپلائیڈ انیٹومی آجاتی ہے اپلائیڈ انیٹومی میں ہم کیا کرتے ہیں it is a branch of anatomy that deals with the study of diagnosis of the disease اگر ہم anatomy کو apply کرتے ہیں disease searchers کو study کرنے کے لیے بیماریوں کے بارے میں ہم knowledge لینے کے لیے ہم بیماریوں کے بارے میں diagnose مشاہدہ کرنے کے لیے تشخیص کرنے کے لیے اگر ہم anatomy کو use کرتے ہیں تو ہم اسے کس میں رکھیں گے ہم اسے applied anatomy میں رکھیں گے cross section anatomy it is a branch of anatomy that deals with the study of cross sectional parts of the human body جیسے کہ یہ image بھی دکھایا ہوا یہ cross section دکھایا ہوا ایک جس میں آپ کو heart, liver, isofagus, aorta, stomach, spleen, right lung جو ہے وہ سب آپ کو اس میں image میں جو ہے وہ دکھائے دے رہے ہوں گے یہ cross section ایک دیا ہوا ہے body کے ایک حصے کا abdominal cavity کا ہی یہ cross section اس میں آتا ہے تو اگر ہم اس طرح سے study کریں گے body کے structures کی تو ہم اس کو کس میں رکھیں گے cross sectional anatomy میں رکھیں گے تو students یہ تو تھا آج کا آپ کو branches کا topic اور اس میں سے جو ہے آج ہم نے پڑا تھا definition کی تھی سب سے پہلے تو ہم نے definition کی تھی anatomy کی جس میں ہم نے anatomy کی definition میں بتایا کہ اس کے اندر جو ہے ہم structures کی study کرتے ہیں plant اور animal کی human anatomy میں ہم کس کی study کریں گے structures کی human body parts کی اور اس کے مندر جو ہے different organs کے structures کی study کریں گے اور یہ کونسی branch ہے یہ ایک medical science ہے اور اس کے بعد ہم نے پھر اس میں پڑی تھی further ہم نے اس میں سے branches دیکھیں تھی کہ اس میں سے ہم نے different جو ہے اس میں دکھا تھا histology کی study کی تھی tissue کی study then embryo کی study کو دیکھا پھر اس کے بعد regional anatomy اس کے اندر ہم نے regions کے بارے میں بتایا کہ اگر ہم specific parts کی study کرتے ہیں تو ہم اسے regional anatomy میں رکھیں گے اور example میں image میں example دی ہوئی ہے abdominal cavity کی اور اس کے ہم نے nine regions کے بارے میں یہاں پہ دیکھا then اس میں آتا ہے systemic anatomy systemic anatomy مطلب ایسے parts اور ایسے organs جو مل کر ایک specific function perform کر رہے ہوتے ہیں ہم ان کو respiratory system کو دیکھا cytology میں دیکھا کہ اگر sel کی اور اس کے structure کی اور اس کے اندر موجود components کی اس کے parts کی study کرتے ہیں تو اسے ہم cytology کہتے ہیں word side جو ہے یہ cell کیلی use ہوا ہے applied anatomy میں ہم نے دیکھا کہ ہم کس چیز کی study کر رہے ہیں ہم diagnose کرنا چاہتے ہیں different diseases کو تو ہمیں کیا کرنا ہوگا ہمیں applied anatomy کو study کرنا پڑے گا cross sectional anatomy اگر ہم cross sections دیکھنا چاہتے ہیں body کے different parts کو تو ہمیں پھر cross sectional anatomy کو study کرنا ہوگا جی تو یہ آج کا تھا آپ کا lecture hopefully آپ کو اس میں سے maximum چیزیں سمجھا گئی ہوں گی اگر پھر بھی آپ لوگوں کو اس میں سے کچھ نہ سمجھا رہا ہو تو آپ کمرٹ section میں جو ہے وہ اپنے questions بھی بتا سکتے ہیں تاکہ ہم آپ کو جتنے بھی possible answers ہوں آپ کو اس کے بارے میں convey کر سکیں answer کر کے تو آج کا lecture یہاں تاگی thank you اللہ حافظ